ہی یعنی الفلاح اب یہاں سے ایک نیا چپٹر شروع رہا ہے اور یہ بنی اسرائیل کے جنگ بدر کا تذکرہ ہے ایک امت مسلمان کے جنگ بدر سکرہ رمضان کو اور ایک بنی اسرائیل کی جنگ بدر مسلمانوں کو جنگ بدر کے لیے تیار کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے جنگ بدر کا واقعہ سنایا جا رہا ہے تاکہ اس سے وہ سبق حاصل کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا بہلے بیک گراؤنڈ بتا رہتا ہوں کیونکہ یہ دو رکو ابھی چلیں یہاں سے دو سات پیرپن تا تو پہلے ہسٹری سمجھ لیجئے اور یہ ہسٹری جانے رہیں گے تو آگے بچھر کے آسانی دیں موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے آزادی کے لیے مصر بھیجا گیا فیرون سے ٹگرا ہوا پھر بل آخر جہاں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر کے راستہ دیا بنی اسرائیل آزادی پا گئے اور اسی سمندر میں جہاں فیرون غرقاب ہو گئے ڈوب کے مر گئے اب یہ لو سہرہ سینہ کروس کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر بھلا کر کے تورا تعدا کیا موسیٰ علیہ السلام یہ اسٹوری آپ لوگوں کو معلوم ہیں تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا جب یہ لو نکلے تو تو چھے لاکی تعداد تو بولے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کیا ہے کتاب دیا ہے تو کتاب کسی لے دیا اسی تلاوت کے لیے تو نہیں دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے ایک law of the land دیا ہے تو اب اس کے لیے کوئی زمین چاہیے کوئی ملک چاہیے جہاں یہ کتاب نافذ ہوگی اور اس کے حساب سے نظام چلے گا تو دیکھو سامنے فلسطین ہے یہ اپنے ہی باپ دادا کے زمین ہے اسی کا آباد کیا ہوا شہر ہے ابراہیم علیہ السلام آباد کیے تھے عیساق علیہ السلام آباد کیے تھے یاکوب علیہ السلام آباد کیے تھے اور ان کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے ذریعے ہم لوگ فلسطین سے مصر آ گئے تھے اب پھر ان کے بعد ہم لوگ غلامی میں پھس گئے لگ بائی چانس اب اللہ تعالیٰ نے آزادی دی دیا ہے تو اس شہر کو فتح کر لیتے ہیں اب وہاں پر تورات کے مطابق شریعت کو نالاگو کریں گے اب پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو بولے کہ اس کو فتح کر لیتے ہیں لیکن ساری قوم جو ہے کورا جواب دے دی کہ ہم لوگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ اس میں بہت باڈی بیلڈر لوگ رہتے ہیں اب بہت بھونڈا جواب دی تو اس کے وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ شہر میں تم جیسے ہی ڈیرنگ کر کے اٹیک کرو گے گویسے تم کم فتح دے دیں ہماری مدد آئے گی فتح ہو جائے گی لیکن وہ لوگ ہمت نہیں کیے اور رسول کو بہت بھونڈا جواب دیئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فتح میں لکھ دیا تھا اب چالیس سال کے لیے میں پسپونڈ کر دے رہا چالیس سال تک اب یہ شہر تم کو فتح نہیں ہوگا اور تم لوگ کو اب کوئی شہر ملک میسر نہیں ہوگا اب اسی وادی میں تم جو بھٹکتے رہو تو اسی وجہ سے اس کا نام وادی یتیم پڑ گیا یتیم ہونا فللرز تو سزا کے طور پر بھٹکتے رہے اب سہرہ میں جو ہے بھٹکتے بھٹکتے تو مر گئے تو اس میں کیا ہوا کہ چالیس سال میں نئے بچے بھی پیدا ہوئے تو جتنے بھی لڑنے والے عمر کے تھے وہ لوگ گوڑے ہو کر کے ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے اسی میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا حارون علیہ السلام کا بھی انتقال لیکن دھیرے دھیرے ایک نئے نسل بھی جب پیدا ہوئی پروان چڑھیا اور جوان ہوئی چالیس سال میں تھے ایک نسل جو ہے اور ٹیک کر لیتی ہیں یہ جو نئے نسل تھی اس کے اندر گلامی کا داگ نہیں تھا یہ تو نئے جب اوپن سہرہ میں پلی بڑی تھی تو ان کے اندر ڈیرنگ میں تھا ساری چیز تھی اور وہ شہری خرابی بھی نہیں تھی فطرس سے یہ بالکل قریب تھے لہذا جہاں موسیٰ علیہ السلام کے جو دوجہ شاگر تھے یوشا بن نون اور کالک بن یفننا چار ہی لوگ تیار ہوئے تھے جنگ کے لیے چھ لاک نسل تو یہ شاگر لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اب جوان ہو گئے تھے ایجٹ ہو گئے تھے تو ان کی سرکرتگی میں پھر بنی اسرائل کی جو نوجوان نسل پروان چڑھی تھی انہوں نے کہا کہ آپ بولیے اٹیک کرتے ہیں انہوں نے کہا چلو چالیس سال دوہو بھی گئے تو پھر انہوں نے اٹیک کیا تو پہلا شہر جو انہوں نے فتح کیا اس کا نام یری کو آج بھی فلسطین میں یہ شہر موجود تو اسی شہر میں کہا گیا تھا کہ گھسنا ہے تو تم کو سجدے کی حالت میں جھک کر کے ہتتن ہتتن کہتے ہیں پھر اس کے بعد دیرے دیرے جب پورا فلسطین ان لوگوں نے فتح کر لیا کن کی قیادت میں یوشہ بن نون کی قیادت تو پورا فلسطین فتح ہو گیا اب ان کے خاندان کتنے تھے بارہ ہر خاندان میں پچاس پچاس ہزار لگ بھگ تھے کموں بیس تو بارہ بارہ ہزار تھے تو چھے لاکھ بنتے ہیں تو چھے لاکھ فلسطین میں جہاں آبادی وہاں جو غیر مسلم قوم تھی اس کا نام تھا عمال کا تو اس کو جو فائٹنگ میں جہاں وہ حمد نہیں کر پائے تو وہ سرنڈل کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لانڈن تورات کو نافذ کیجئے ہم لوگ یہ آپ کے ماتحاد رہیں گے رہنے دیجئے ہم کو جیسے مسلمان انڈیا میں قبضہ کیے تھے ہندو بھی رہ رہے تھے مسلمان بھی رہتے ہیں لیکن حاکم جو تھے وہ مسلمان تھے اور اگزیب بغیر ہے اسی طرح وہاں رہے تھے لیکن یوشہ بن نون سے جو غلطی کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے وہاں پر بارہ قبیلے کو ملا کر کے کوئی مرکزی حکومت نہیں قائم کر بارہ قبیلوں کا الگ الگ حکومت قائم کر جیسے انڈیا ہے نا انتیس اسٹیٹس ہے ساتھ انیورٹیٹریز ہے چھتیس کا ایک مجموع ہے نا وفاقی سسٹم ہے اس کو جیسے انڈیا مضبوت ہے اگر انتیس اسٹیٹس کو کھل دیا جائے تو کوئی بھی فتح کر لیسے تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے جو ہے بارہ کو ملا کر کے ایک سنٹرل حکومت نہیں قائم کی بارہ کا چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس قائم کر دی اب اسٹیٹس تو قائم ہو گئے لیکن بعد میں اسٹیٹس اسٹیس میں لڑائی بھی ہوئی تو آپس میں لڑتے بڑتے تھے تو اس کو جیسے طاقت کمزور پڑتی تھی پھر جہاں کوئی آدمی دبتا تھا کوئی کھاندان تو گیر مسلموں سے مدد بھی لیتا تھا کہ آؤ تم میرے ساتھ مارو لیکن پتہ چلا مار کسی اور اپنے مسلمان کو مار رہا تو اس طرح لڑتے لڑتے جہاں بنی اسرائیل کمزور پڑتے گئے اور وہ عمال کا قوم جہاں وہ ہاتھ ہاں بھی ہوتی چلی گئی اور ایک وقت آیا کہ عمال کا قوم مل کر گئے ان سب کو مار کے بھگا دی یہ کب پیش ہوا یہ سیچویشن جہاں بیٹ ٹو ورس آنے میں تین سو سال لگتی بستی بستی نہ کھیل لیں بستے بستے بستی ہے دھیرے دن تو تین سو سال کے بعد یوشا بن نون کے بعد یہ معاملہ ہو گیا بلکہ مار کر کے اتنا مارے کہ ان کو گھر بار چھوڑنے پر مجہور کر دی یا فلسطین کے بھگا دیے اور بورڈر پر جا کے رہنے لگے اب بیوی والا بچوں کو روک لیے گلام بنا لیے باندھی بنا لیے اب یہ بورڈر بورڈر کنارے چھپ چھپ کے جان بچا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد اب وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے تمہارے اندر آپ سے اختلاف ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے اگر جو امال کا قوم اب تم سے لڑنے آ رہی ہے تو تم لوگ جو ایک ہو جاؤ اب پھر ڈیلنگ دکھا تو پھر ہماری مدد آ جا گے پھر اس کو ہرا دینا کیا ہے لیکن یہ لوگ گزدلی دکھا آئے ہم سب لوگ بھاگ گئے لڑے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھاگنے والے کو تمہیں مدد نہیں کرتا اڑنے والے کو میں مدد کرتا لہذا بھاگ تو مرو تو مرو میں چھوڑ دیا جب وہاں بھاگ گئے وہاں اب پھر وہاں پہ بارڈر پہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو یاد آیا کہ اس طرح مرنے سے بہتر ہے کہ لڑکے مر جاتے تو کچھ نوجوان میں ڈیرنگ وغیر آئی تو پھر جہاں پچاس سال سال بھٹنے کے بعد جہاں اپنے نبی سے وقت کے نبی اس وقت جو نبی تھے وہ سمیل علیہ السلام ان سے بولے کہ دیکھئے اس طرح ہم جو دردر کی ٹھوکرے کب تک کھا کریں تو آپ جو ہے ہمارے میں سے آپ تو بھوڑے ہو گئے ہیں تو آپ نبی تو ہیں لیکن آپ لیڈ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے عمر آپ نہیں ہے میدان میں تو آپ کو یہ ہے ہم کو لیڈر دے دیجئے جو قائد ہو قیادت کرے صفح سالار ہو فوجی کمانڈر کمانڈی کا رول ادا کرے تو اس کے قیادت میں ہم لوگ جنگ کریں گے اپنے جو کا دیکھا جائے تو سمیل علیہ السلام نے کہا بھائی ابھی جہاں وہ لوگ بھی شان تھے ہم لوگ بھی سیٹل تو ہو گئے بس عزت نہیں ہے ان کی عزت ہے لیکن اگر جنگ چھیڑ دیئے تو پھر تو دو ہی ڈیسیز دینے تخت یا تختہ اس کے بعد تو جہاں کوئی آپشن نہیں رہتا تو اگر جنگ چھیڑ دیئے آپ پھر نئے نہیں بھا پائے تو پھر بھاگ آئے در سے پھر تو چنچن میں مارے گا تو پہلے غور فکر کر لو کہ لڑنے کی ہمت ہے کیا کہا رہے ہم کیسے نہیں لڑیں گے ہم کو گھر سے نکال دیا بیوالوچوں سے محروم کر دیا ہم نہیں لڑیں گے تو کون لڑے گا ایک سی پیسہ الار تو دیجئے ہم کو بولے خود خود سمجھ لو کہاں ہم سمجھ لیے آپ بولیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تعلوت نام کا جو ایک آدمی ہے جو بہت باڈی بلڈر ہیں تو اس کو میں سپسہ الار بناتا ہوں وہ نولیج میں بھی بہت زیادہ تھے اور فیزیکل جو ہے اپیرنس میں بہت زیادہ تھے سارے بنیسرائل ان کے جو ہے کمار کندے تک آتے تھے وہ باڈی بلڈر تھے آئیلیم والی بھی تھے لیکن پرولم یہ تھا کہ بنیسرائل میں سے نہیں تھے ساتھ میں کوئی مسلمان ہو گئے تھے تو وہ جہاں سمیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تعدوج ہے تال مہت تال لمبا اس کو جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کسی پیسہ الارے کے لئے فرس کر دو سارے لوگ اوبجیکشن لے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے ہمارا کمانڈر ہو سکتا ہے یہ تو ہمارا ہے بھی نہیں اب پھر اس کو پاس پیسہ بھی نہیں ہے کوئی سیٹھ ہونا چاہیے کمانڈر انہوں نے کہا کی ضرور ہے خیادت کے لئے تو اس کے پاس علم بھی ہے باڈی بھی ہے تو وہ لیڈ بھی کر سکتا فائٹ بھی کر سکتا دونوں چیزیں اس کے لئے ہماری آزمائش بھی ہیں کہا کیا پروف ہے پروف کہاں کہ پروف دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کمانڈر بنائے اس کا ایک پروف ہے کہ وہ جو تم لوگوں کو بھگائے تھے کہوں سے فلسطین سے تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا تھا ان لوگوں کا ایک تابوت سکینہ تھا تابوت جس میں ان کی پہلے دن سے مشہور چیز تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو مانے دریا میں ڈالے تھے تو پہلے دن سے مقدس بنائے گئے تھے تو اس تابوت میں یہ لوگ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ ڈنڈا تھا وہ بھی اور نالین مبارک جو مقدس وادیم اٹھا لیے تھے وہ بہت سے مقدس تبرکات وہ رکھتے تھے حفاظت کے اور لگا ہوتا تھا جیسے مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو موہیں مبارک سے لگا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو بھگائی تھے نے ان لوگوں کو تو وہ سب چیزیں سامان چھین چھان کے بھی والبچہ چھین چھان کر کے ان کو بھگا دیئے تھے تو اس میں جو ہے وہ تابوت سکینہ بھی چھین لیئے تھے تو بولے کہ سمیل علیہ السلام کے دیکھو تم لوگ تابوت سکینہ چھین گئی تھی وہ تابوت سکینہ جو ہے تمہارے پاس ایٹومیٹک اپنے آپ آ جائے گی واپس اور اگر میرے کہنے کے مطابق واپس آ جائے تو مان جانا کہ اللہ تبارت اللہ کے طرح سے موجزہ ہے یہ جہاں تعلوت کی نشانی ہوگی کمانگی یہ تو ہوئی نہیں سکھا تابوت سکینہ ہے اس کو ہم لوگ بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں دیکھو تو دشمن کے قبضے مو کان دینے والا ہیں انہوں نے کہاں آ جائے تو مان جاؤ گے نا کہاں مان جائے ادھر معاملہ کیا ہوا کہ وہ لوگ تابوت سکینہ رکھے ہوئے تھے کچھ دن تو ٹھیک ٹھاک چلا اس کے بعد تاؤن کی بیماری پھیل گئے اس کے محلے میں گر مسلموں کے ایریے میں تو اس میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو بیماری ہیں آپ ہٹا پڑ لوگ مر رہے ہیں تو میرے حساب سے جہاں ہیں بیماری مسیبت کی جو جڑھنے یہ تابوت ہے اس کے وجہ سے یہ پوری بیماری پھیل نہیں اس کو اپنے سے دفع کرو تو ہو سکتا ہے مسیبت ٹلی ہے تاؤن جو ہے وہ تابوت کے اجیسے کہا کیا کرنا بڑھ گا اس کو سائیڈ کرو کیسے سائیڈ کر رہے ہیں کہا کہ ایسا کرو ایک بیل گاڑی لا اس میں دو بیل باندھو بیل گاڑی پر یہ سندوق ڈال دو بیل کو ہنگ دو جہاں جائے کہا مثلا تمہاری دان تو چھوٹے گی کہاں تو ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ دونوں بیل کو جہاں ٹھیک ڈائریکشن دکھا دو یہ لوگ جہاں پہ ہیں یہاں پہ آ جائے تو جب تابوت آ گئے تب یہ لوگ تیار ہو گئے کہاں واقعی میں اب تعلوت علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب گیا تو اس کے بعد تعلوت علیہ السلام فوج لے کے چلے تو اس میں انہوں نے آزمایا بھی کہ دیکھو یہ ابھی نہر پروس کریں گے تو کوئی بھی پانی نہیں پیے گا سیوائے چلو سے تھوڑا پانی پی لے تو چلے گا ہونٹ وغیرہ جو ہے گھیلہ کرنے کے لیے ورنہ پیٹھ بھر پانی کوئی نہیں پیے گا ورنہ میرے فوج میں نہیں رہے گا پھر جب بہت سارے لوگ پانی پی لیے تھوڑے لوگ بیتنے جو ہے سبر کا مظاہرہ پھر اس کے بعد جب سامنے آمنے سامنے ہوئے تو دشمن کے طرح سے بہت بڑی فوج آ گئی اس کا جو کمانڈر تھا جالوت جالوت جو تھا وہ تالو سے بھی لنگ مطڑنگا تھا تالوت کے تو لوگ کندے تک آتے تھے اس کے تک کمر تک لوگ آتے تھے اور یہ پورا جو ہے لوہے کے لباس میں دم پیک تھا صرف ایک آنکھ دیکھتی تھی بس پورے لوہے آپ کوئی ڈیری ہی نہیں کر رہا تھا کہ پہلے جو ہے ون ٹو ون کو لڑائے کریں اب جالوت جو ہے پہلے کہہ رہا آؤ کون آتا ہے اگر پہلے ون ٹو ون ہو جائے اب تالوت علیہ السلام میں کہہ رہا ہے کہ اس کے تو کچھ دکھی نہیں رہا تھا میں اٹیک ہی ترکی کوئی ہمت ہے وہ بار بار للکار رہا للکار رہا کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا وہ اس کو طرح دیکھ رہا ہے وہ اس کے طرح دیکھ رہا ہے اب دونوں فوج آمنے سامنے ہیں تو اچانک یہ ہے اتنے ہی میں دونوں فوج آمنے سامنے تھے کہ دعوت علیہ السلام وہ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے اور عرب میں بکریاں چراتے ہیں آپ جانتے ہیں گھوم رہے گھوم رہے گھوم رہے چھ مینہ میں واپس آئے آدھے آدھے دیکھیں یہ میدان میں یہ دو فوج آمنے سامنے کیا میٹھے تو بتائے لوگنا کہ یہ جالوت ہے یہ تالوت ہے ایسے ایسے معاملہ ہے یہ ہندو لوگ ہیں ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں ہمارا ان سے مقابلہ ہے مسئلہ ٹھن گیا کہ پہلے یہ ہیلے تب تک کچھ مسئلہ ہو آگے پڑھیں اس سے تو ہمارے میں سے کوئی حمد ہی نہیں کر پا رہا اس سے لڑنے تو دعوت علیہ السلام نے کہا کہ میں کہو تو لڑ لیتا ہوں تمہارے طرف سے کہا رہے ہیں آپ کے پاس جسم کے کپڑا بھی نہیں ہے تھوڑا سا ننگوٹا ومٹا پینے ہوئے ہیں مطلبہ ستر ڈھانکنے کی ذات سے ایک جو بگری کا چروانے والا کیسے ہو سکتا تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے بھی نہیں ہتھیار ہوتے ہیں پوری باڈی کپڑے سے بھی نہیں مطلب جہا ہے تو زیراہ کی کیا بات تو آپ کیسے اس سے جیت پائیں گے جس کا پورا بدن جہا ہے لوہے سے ڈھکا ہوا ہے اور بس یہ گلیل طاب کا آپ کے جو گوپی جس کو بولتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں وہ جہا ہے رسی بڑی سی ہوتی تھی چمڑے کا ایک جہا ہے بنا رہتا تھا اس میں پتھر کے ڈالتے تھے اپھر اس کو گھما دیتا گھما کر کے پھیک تھے جیسے گلیل بچہ تھے لیکن اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا بس وہ ہی ایک گلیل طاب تھا کہا کہ میں چاہو تم لوگ کہو تو میں تمہارے طرح سے بورو پیلیر کے طرح کھل لیتا ہوں تا دیر اس سے لڑ پاؤ گا ہاں ہم لڑ لیں گے ہمان جو بکریوں میں چراتا ہوں تو ہمارے بکری پہ اگر کوئی شیر جیسے حملہ کرتا ہے تو میں اسی گوپی سے شیر کے جبڑے توڑ دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے اس کے کچھ نہیں دکھ رہتا آنکھ تو دکھ رہنے ہیں اسی پہ آٹیک کر دوں گا لوگوں نے کہا بس کیا ہے اندھا مانگے دو آنکھ ٹرائے کرو تو پھر جو روح دعوت علیہ السلام آئے وہی اپنا ایک لاست مشانہ تھا انہوں نے گھمایا ایسا پھر ڈالٹ اس کا آنکھ بھی لگی وہ اندر بھیجا میں گز گیا اور وہی پہ گیرا گیرا تو سارے مسلمان جتے تھے اور اتفاق سے ہسٹریم آتا گا وہ تین سا تیرہ ہی تھے اور تین سا تیرہ کو جو شایعہ وہ ٹوٹ پڑے پورے پہ اب بہت جلدی یہ فتح حاصل ہو گئی تو اس طرح سے مسلمانوں کو جیت ہوئی تو پھر تعلوت علیہ السلام اسمیل علیہ السلام کے بعد یہ نبی بن گئے اور انہوں نے بہت زیادہ امپریس ہو جائے کہ بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے یہ بکری کہاں چرا رہا ہے اس کو تو شہر میں ہونا چاہیے تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی سے شادی کر کے داماد بنا دی تو دعوت علیہ السلام اب شہر میں آگئے اور تعلوت علیہ السلام کے داماد بن گئے تو ان کی زندگی میں اور ان کے بعد جب پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو نبی بنا دیا تو پھر چالیس سال تک جو ہے دعوت علیہ السلام بنی اسرائیل کی قیادت کیے بادشاہ پھر ان کے بعد جو ان کا بیٹا آیا سلمان علیہ السلام اور انہوں نے پھر چالیس سال تک جو ہے حکومت کے شاندار اندار مود میں چلے سکومت تھی ان کے لیکن ان کے بعد پھر معاملہ آیا کہ انہوں نے اپنے دو بیٹوں میں سلطنت کو تقسیم کر دی جیسے ہارون نشید نے جو ہے اپنے دو بیٹوں میں سلطنت تقسیم کر دیئے تھے معامل نشید امین نشید تو اس کے وجہ سے پھر کمزور ہو گئے ہیں تو ان کی جو ہے دور خلافت جو ہے یہ چالیس چالیس اسی اصول چھانوے سال کی ہے یعنی سو میں صرف چار سال کا لیکن ہمارے کہتے ہیں صرف تیس سال دو سال حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ سال جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج چھے سال حضرت علی رضی اللہ تو ٹوٹل تیس سال لیکن فرق کیا دونوں میں کہ ہماری جو دور خلافت ہے وہ نبوت سے بالکل متصل ہے ایک دن کے لئے گیپ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بند ہوئی اور دور خلافت شروع ان کا جو ہے تین سو سال کے بعد دور خلافت آئے تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس تو یہ جو ہے جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سٹوری سنائے کس لئے تاکہ مسلمانوں کبھی جنگ بدر کی ٹھوٹل ہے تھوڑا سا ہوا لگ جائے کہ قیادت جو ملتی ہے معاشاہ جو ملتی ہے تو بینا لڑے بڑے نہیں ملتی اللہ کی مدد آتی ہے لیکن میدان میں مسیر میں نہیں نمبر دو انٹیلیکچول لوگوں کو بھی تھوڑے سے یہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایکزیکٹ ہسٹری جو ہے دو ہزار سال پرانی جو سنا رہے ہیں جبکہ وہ نبی امی ہیں نہ وہ کوئی عربی پڑھے ہیں نہ عبرانی پڑھے ہیں تو وہ کیسے پڑھے کہاں سے بتا رہے ہیں اس کا مطلب ایک اللہ نے بتایا ہے وہی کے بیس پر بتا رہے ہیں تو وہی کے بیس پر بتا رہے ہیں تو نبی ہیں پھر پرولم کیا تم کو نبی ماننے میں تو یہ دو ریزن کے جیسے اللہ تعالی نے ہسٹری سے تو پہلی آیت میں تو اللہ تعالی نے خلاصہ بیان کر دیا اس کے بعد جہاں مورل لیسن بیان کیا اس کے بعد تفصیل سے اس سٹوری سنایا اب میں خالی ترجمہ کروں گا اور آپ کو مزا آئے دیکھیں پورے جو میں سنایا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائل پہ اٹیک ہوا بنی اسرائل گھر بات چھوڑ کر کہ در سے بھاگ گئے اللہ تعالی نے کہا بھاگنے والے مرو تم پھر اللہ تعالی نے ان کی نسل کو جہاں ہمت دی پھر وہ لو ہمت پر ہے جو اسٹوری پوری سنایا میں تو ان کو زندگی اللہ تعالی نے عطا کیا معاملہ ختم ہو گیا کیا تم لوگ نہیں دیکھے ان لوگوں کو جو اپنے گھر سے نکلے تھے درہ حالے کے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ہزار الموت کیوں نکلے تھے گھر سے موت کے ڈر کی وجہ سے تو فقال الہم اللہ موت اللہ تعالی نے بھی کہا کہ مرو پھر مرنے والوں کو بھاگنے والوں کو میں کیا مدد کروں مرو ایسا ثم مہیاؤں پھر اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا تاب یہ پھر زندہ کیا اس میں کم سے کم سو سال کا گیپ ہے یہ قرآن کا اپنا ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا کہ جب بھی بڑی اسٹوری رہ دیئن ہے تو پہلے یہ کل پلودہ نکال کر رکھ دیتا ہے پھر اس کے بعد پوری تفصیل میں بہت سارے مفسروں میں دیکھا پریشان ہے کہ مر گیا پھر زندہ کیسے ہوئے تو کوئی جادو سے ہو گئے موزہ سے ہو گئے وہ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ گیا اسٹوری جب بھی پوری آئے گی نا تو پہلے اللہ تعالی نے کلکلوزن ڈک دیا اس کے بعد آپ اسٹوری سنائیں لیکن ابھی یہاں پہ کلکلوزن ڈکنے کے بعد پہلے مورل لسم دک دیا کہ کہانی جو سنا رہا تو کہانی مزے کے لئے نہیں سنا رہا نصیت کے لئے سنا رہا نصیت کیا ہے پہلے سنو تو پہلے تو وہ ہے کہ سمع آیام پھر اللہ تعالی نے ان کو زندگی دی بے شک اللہ تعالی فضل وعالا ہے لوگوں پر ولیکن اکثر انا سے رائش کرون لیکن لوگوں کے اکثر یہ شکر نہیں کر دی یہاں تک کلکلوزن ہوں گیا کہ بھائی یہ لوگ بھاگ گئے تھے اللہ تعالی نے بھی چھوڑ دیا پھر انہوں نے حمد کی اللہ پھر سپورٹ کیا پھر یہ اچھا ہے مورل لیسن کیا کہانی سنانے کا مقصد کیا کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ کہا صحابہ کرام اللہ کے راستے میں قتال کرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِينَ عَلِيمٍ جان لوگ بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے لیکن قتال کرنے سے پہلے مال کی ضرورت بڑھے گی کی نہیں تو قتال کرنے سے مال کی ضرورت بڑھے گی تو پھر مال بھی خرج کرو مَنْزَلِ لَذِي اُخْرِزُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن تو فَيُزَائِ فَهُ لَهُ عَزَافًا قَسِيرًا تو اللہ تعالی اس کو کئی گناہ پڑا چڑھا کر کے واپس کرے اللہ تبارہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے کوشاتگی کر دیتا ہے اَوَا اَلَيْهِ تُرْجَعُونَ اَوْسِقَ طَرَةً تم لوگوں کو لوٹ کر کے تو جانا ہی جانا ہے مال نہیں بھی بھیجو گے تو تم اللہ کے لئے پہنچ جاؤ تو یہ مورال لیسن اللہ تعالی کہ یہ جو اسٹوری ابھی سناؤں گا تو اس کے اسٹوری کیا ہے کہ تم کو بھی اللہ کے راستے میں قتال کرنی ہوگے جیسے بنی اسرائیل کو کرنی پڑی اب یہاں سے وہ اسٹوری جو میں سنایا اَلَمْ تَرَ الْمَلَئِ مِنْ بَنِي اسرائیلَ مِنْ بَادِ مُوسَى کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں مِنْ بَادِ مُوسَى موسَى کے بعد جو پیش آیا وہ کیا تھا اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمُ بَعْسَلَنَا مَلِكَ النُقَادِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا دیکھیں لیڈر کے تو قتال نہیں ہوگا بنا یہ ایک لیڈر کو قَالَ حَلَسَيْتُمْ مِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالِ وہ نبی کون تھے سمیلِ اللَّهِ السلام تورا سے مانو تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے انکار کر دیا جبکہ تم پر قتال فرض ہو جائے تو تب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ابھی تو ٹھیک ہے زلت میں لیکن جیتو رہے ہیں اللہ تو قادلو قَالُوا وَمَالَنَا اللَّهِ نُقَاتَلَ فِي سَبِ اللَّهِ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَابْنَائِنَا درہا حالے کہ ہم لوگ نکال دئیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے کیوں نہیں کریں گے کرنا ہی پڑے گا لیکن ہوا گیا جو اندیشہ تھا وہی ہوا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالِ جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ تو ان میں سے اکثر نے جو ہے پیٹھ پھیر لیا سوائے ان میں سے تھوڑے جوش میں جوش دلانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن وقت پر کام آنے والے بہت کم ہوتے ہیں اسی لئے لیڈر کو بار بار جو ہے محمد صاحب بتا دیا گیا کہ یہ عوام الناس جو ہے بہت بڑھ جڑ کے کہے گی آگے پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہے جب آگے پڑھے گا کوئی ووٹ نہیں دے گا میدان میں آگے پڑھ جاتا تو کیا حال اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عوام الناس پر ان کے جوش پر اپنا جو آپ کے انٹلیکٹ بتائے کہ کتنے لوگ تیچھے ہٹ سکتے ہیں کتنے لوگ ساتھ جا سکتے ہیں کتنے لوگ کریٹیکل سیچویشن میں بھی ڈٹ سکتے ہیں وہ سارا جو کلکلوجن کر لیجئے گا تب جہا میدان مطریق واللہ علیمم بالظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ تو ان کے نبی نے ان سے کہا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُودَ مَلَكَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے تعلود کو باشا بنایا ہے ٹھیک ہے؟ قَالُوا ان لوگوں نے جواب دیا اَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْقِ عَلَيْنَا وہ کیسے بادشاہ اس کے لئے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہمارے اوپر؟ وَنَحْنُ حَقُ بِالْمُلْكِ مِنَا ہم لوگ زیادہ حق دار ہیں بادشاہت کے اس کے مقابلے اَوَلَمْ يُوتَسَاتَمْ مِنَ الْمَالِ اور اسے مال کی حصد بھی نہیں دی گئی ہے پیسہ والا بھی نہیں ہے تو وہ کیسے بادشاہ ہو جائے گا؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ تو وقت کے نبی نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے اس کو تمہارے اوپر تو آپ کیا کروگے؟ اللہ کا ڈیسیزن لڑائے کروگے؟ اللہ تعالی نے اس کو چن آدام کیا کرسے؟ اَوَزَادَهُ بَسْتَتَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اللہ تعالی نے اس کو علم میں اور جسم میں غصد بھی عطا کی تو ایک قیادت کے لئے کیا چاہیے؟ دو ہی چیز چاہیے میدان کی قیادت کے لئے ایک علم چاہیے، ٹیلنٹ چاہیے اور ایک جسم میں طاقت چاہیے دونوں میں آگئے ہیں وَاللَّهُ يُعْتِي مُلْقُهُ مَيَّشَا اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا اپنا ملک عطا کرتا ہے کوئی اوجیشن لے نہیں سکتا وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ تعالی غصد والا ہے علم والا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اِنَّا آیَتَ مُلْقِهِ اس کے ملک کی جو ہے باتشاہت کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اَنْ يَا تِيَاكُمُ التَّابُود کہ تمہارے پاس وہ تابوت آجائے فِيْهِ سَكِينَةٍ جس میں تمہارے لئے سکینت کا سامان ہے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرح سے وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَقَ آلُو مُسَى وَآلُو حَارُون اور وہ بقیہ ساری چیزیں جو آلِ مُسَى وَآلِ حَارُون نے چھوڑی ہیں وہ ساری چیزوں اس میں ہیں تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ اب وہ آئے گی کیسے؟ فرشتے اس کو ہاں کر کے لائیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرشتے کے قیادت میں لائے لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ بیل گاڑی اس بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تم لوگوں کے لئے اگر تم ماننے والے ہو تو یہاں پہ جہاں نشانی بھی مل گئی تو آپ جہاں سب لوگ مان گئے کہ تعلوت علیہ السلام ہمارے لیڈر رہیں گے اور چلو ان سے لڑتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ تو جب تعلوت علیہ السلام فوج کو لے کر کے نکلے تَقَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرْ تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے سے ابھی ایک نہر آئیں گے اس کا ہم لوگ کروز کریں گے اور اس کے ذریعے آزمائے گا وہ کیا آزمائے گا کہ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا وہ میرا فالور نہیں مانا جائے گا وَمَلْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّوْ مِنِّي اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرے فوج میں رہے گا سوائے کوئی آدمی اپنے ہاتھ کے چلو سے کچھ پی لے تو وہ کوئی نسلہ نہیں ہے پیٹ بھر جائے گلاس بھر پانی بوٹل بھر نہیں پینا لیکن ہوا گیا تھا فَاشَرِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلَ مِنْهُمْ اکثریت نے ان میں سے پی لیے سوائے ان میں سے تھوڑے سے تو وہ بڑی فوج دی جیسے فرض ہوا اسی میں سے بہت سے ہزاروں نکل گئے پھر یہ چھوڑی سے فوج لے کر ہزار تو ہزار کے لے کے نکلے اور وہ نہر والے آزمائش میں وہ بھی نکل کے چھڑ گئے اب بچ گئے کتنے تین ست تیرہ فَلَمَّا جَا وَزَهُ تو جب وہ نکلے وہ ان کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے آگے بڑھے قَالُوا لَا تَاقَتَ لَنَا لِيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ تو ان میں سے اکثر نے کہا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے فوج کے مقابلے بہت دیکھ کر کے ڈر گستے ہم نہیں لڑپائیں گے لیکن کچھ لوگ انکریج کیا انکریج کنگی ہے قَالَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ بے شک اللہ کی ملاقات تو ہونی ہی ہونی ہے ایک دن تو آج نہ ہو کل ہو موت اپنے ٹیمپ آنی ہے جن کو پکا ہی مانتا انہوں نے کیا کہا ہمت بڑھائی سب لوگ کیا بولے بارہ آسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ کسیر گروہ پہ اللہ کے ذنے سے خالب آئی ہے درتے کیوں اللہ ہمارے ساتھ لڑو جو ہوگا دیکھا تو تین سو تیرہ تھے سمجھے کہ ٹھائی سا لوگ کے حمد ہار دیا ہوں گے پچانس ساٹھ لوگ جو حمد بڑھائیں آئیے ڈائلک بولیتا کہ کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن قصیرتم بیزن اللہ کہ اتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ بڑے گروہ پر غالب آگئی ہے پیسہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے تو مسئلہ نہیں بیزن اللہ اللہ کی اذنے سے واللہ ما صابرین اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد صابروں کے ساتھ ہے تو جب ان لوگوں نے مبارزت پیش کی جالود کے لیے اور اس کی فوج کے لیے تو ان لوگوں نے دعا کیے کہ ہمارے پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دے وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں یعنی میدان مانے سے پہلے تیار ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیے اب پھر میدان میں فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تو ان لوگوں نے ان کو ہرا دیئے اللہ کی اذن سے شکست سے دوچار کر دیئے اللہ کے اذن سے وَقَطَلَى دَعُودُ وَجَالُوْ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جالود کو کسی نے قتل گیا فوج کو فوج نے ہرا دی لیکن جالود کو کسی نے قتل گیا جیسے بچے بچے کو خانش رہتے ہیں ابو جہل کو کسی نے مارا مسلمانوں میں جنگ بردن میں اسی طرح جالود کو کسی نے مارا اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَطَلَى دَعُودُ وَجَالُ دَعُود علیہ السلام نے جالود کو قتل گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انام دیا وَعَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور اسے سکھایا جو بھی اللہ نے چاہا وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزٍ بِبَعْزٍ لَفَسَدَتِ الْعَرْزِ آپ جو مسلمانوں میں گاندھی ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں جن کو لڑا ہے جھگڑا اچھا نہیں لگتا ہے کہ جنگ تو ہر حال میں بیکار ہے چاہے مسلمان کرے یا ہندو کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ ٹھیک کر دیا کہ جنگ ہر حال میں خراب چیز نہیں ہے خون خرابہ ہر حال میں خراب چیز نہیں ہے خراب کیا ہے جب ناحق کے لئے لڑا جائے اور اچھا کب ہے جب حق کے لئے لڑا جائے تو یہ جو جنگ ہمیشہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے چاہے وہ افغانستان میں چل لاؤ یا عراق میں چل لاؤ ہر جگہ غلط ہے تو ہر جگہ غلط نہیں افغانستان میں اگر افغانستان کے لوگ امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے وہ حق کی جنگ ہو رہی ہے آپ کو اس کو مورل سپورٹ کرنا چاہے اگر شام میں مسلمان آپ اس میں لڑا ہے جو غلط چیزیں تو آپ کو ایک پیم پرس سے آپ پورے کے پینٹ نہیں کر سکتے آپ کہ جنگ غلط ہے جنگ غلط ہے تو آپ اپنے نبی کو کھانے جائیں دعوت علیہ السلام کہاں لے جائیں گے سمیل علیہ السلام کہاں لے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ السلام کی غضوات کو کہاں لے جائیں گے ہر چار مہینے کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے مدینہ مانے کے بعد کہاں تو ڈیفنس کریں گا تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دماغ ٹھیک کیا سکتا کہ جنگ وغیرہ خراب لگتے ہیں سن لو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفاع نہیں کرتا بعض کو بعض کے ذریعے سے تو زمین میں فساد پھیل جاتی تو جب بھی ظالم سر اٹھاتا ہے اور حص سے زیادہ بڑھتا ہے تو میں سالے لوگوں کو کھڑا کرتا ہوں اور اس کے ذریعے فسادیوں کو ختم کراتا ہوں یہ ہمارے سنت رہی ہے اگر ان اصلاحی لوگ انقلابی لوگ اچھے لوگ نہیں آئیں گے میدان میں تو ظالم کا ہاتھ کون پکڑے گا دنیا میں تو ہمیشہ بدہ من ہی رہے گا دنیا میں ہمیشہ ظلمہ فسادی رہے گا اسی کا ننگا ناچر رہے گا تو ان کو ختم کرنے کے لئے کون آئیں گے پھر اچھے لوگوں کو ملاؤں گا فیرون اگر ظلم کرے گا تو اس کے لئے ہم موسیٰ کو کھڑا کریں گے نہیں کریں گے انہم مروض اگر حسد تجاوز کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو لائیں گے کی نہیں لائیں گے اس لحاظ سے اللہ تعالی نے کہا جنگ ہر حال میں غلط نہیں ہے جنگ کو دیکھو تم جاتا رکھے کہ وہ کس پرپس سے ہو رہی ہے اگر وہ حق کے لئے ہو رہی ہے تو بہت اچھی چیزیں بلکہ افضل الجہاد کلمہ حق اندہ سلطان جابر سب سے بہتن جہاد یہ ہے کہ جابر بادشاہ کے سامنے حق بات ہو حق بات ملنے ہیں نتیجہ میں تو جنگ ہوتی یہ سور حج میں بھی آیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بانس کے ذریعے سے نہیں دفع کرتا تو لفسدت الارض زمین تو فساد سے بھر جاتی ولیکن اللہ ذو فضلن علی العالمین لیکن اللہ تعالی فضل والا ہے دنیا والے کا اب اللہ تعالی نے کہا تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں نتنوحا علیق بالحق ہم آپ پر تلاوت کیے ہیں مقصد کے ساتھ مقصد کیا ہے پوری سٹوری بیان کرنے کا وہ ہے انکا لمن المرسلین کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ اتنی ایکیوریسی کے ساتھ ہسٹری کیسے آپ بیان کر سکتے ہیں جبکہ آپ دنیاوی لحاظ سے پڑے لکھے نہیں آپ کوئی کالیج نہیں گئے آپ یونیورسیٹی نہیں گئے آپ کوئی ہسٹری کے لیکچرار نہیں رہے نہ اسٹوڈنٹ رہے آپ یہ کیسے بگئے اگر کسی کو شک ہے تو تولہ تورات کو لے کر آئے اجسے پہلی کر کے بتائیں تو اگر آپ اتنا ایکسٹ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو آیات ہیں جو ہم آپ پر دلاوت کیے ہیں ایک مقصد کے لے کیے ہیں مقصد کیا ہے بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں ہر آدمی کو یہ شک دور ہو جانا چاہی ہے اب دو آیات میں مسلمانوں تو بھی تھوڑا قبلہ درست اللہ نہیں تلکر رسول یہ رسول ہیں جو بہت سارے کے اسٹوری بیان بھی کی گئے بہت سارے کے نیبی کی گئے یہ تمام رسول ہیں فَضَّلَّا بَعْزَمْ عَلَابَا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کیسی فضیلت مِنْهُمْ مَنْكَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے بات کیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا موسیٰ سے اللہ نے بات کی ویسے جب بات کی جاتی ہے بس یہ تھا کہ فیس ٹو فیس نہیں تھا پردے کے بیچھے تھا لیکن موسیٰ جیسے بات ہوتی ہے تو بات جیسے کی جاتی ہے سوال جواب ویسے بات ہوئی ہے مَنْكَلَّمْ اُقِنَاتًا بات نہیں ہے مَنْكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا بات اللہ نے ویسے جیسے بات ہوتی ہے تاب یہ فضیلت جیسے موسیٰ علیہ السلام وہ حاصل ہے کسی رسول سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے بات نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ السلام سے بات ہوئی ہے تو وہ میراج کے موقع پر عرش پہ ہوئی ہے دنیا میں نہیں ہی بات دنیا میں جب بھی بات ہوئی ہے تو بیچ میں ایک پرشتوں میں سے میسنجر ڈالا گیا ہے جبریل علیہ السلام کو وہ بات کیے ہیں دل پر وہی نازل ہوئی ہے بات نہیں ہوئی ہے کلام ملا لیٹر ملا محمد صلی اللہ علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے جا ہے کسی رسول کو اللہ تعالیٰ خواب میں نہیں آئے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کر آیا ہے تو یہ فضیلت باز کو باز پر ہے تطیل کر رسول و فضلنا بازہم علا باز تو یہ رسول ہیں باز کو باز پر ہم نے فضیلت دی ہے جن میں سے اللہ نے کسی سے باز بھی کیا ہے وَرَفَا بَعْضَهُمْ دَرَجَات اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے موزات ادا کیے تھے وَاَيَّدْنَاهُ مِ رُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی تو روح القدس کے ذریعے سے مدد کی تھی روح القدس کون جبریل علیہ السلام تو یہ آپ سمجھ لیجئے رسولوں کے بارے میں کہ تفضیل کے تو ہم قائل ہیں تفریق کے قائل نہیں تفضیل تو اللہ تعالیٰ نے کہا باز کو باز پر فضیلت ہے تو رسولوں کے درمیان تفضیل تو ہے لیکن تفریق نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام سب سے عالیت ہیں اور ان کے بعد دوسرے رسول دوسرے رسول لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ السلام مانوں گا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں گا تفریق نہیں کر سکتے سب رسول ہیں تفضیل کون فضیلت میں آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں تفریق کفر ہے تفضیل جائز لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام نے منع کیا کہ تم مجھے یونوس پر بھی فضیلت مت دو نو ڈاؤٹ میں فضیلت والا ہوں کیوں اس سے کیا رہتا ہے کہ وہ جو زد کے جو ہے وہ حص دیدار ہو جاتے ہیں زدن زدہ آ جاتے ہیں اب اگر آپ کڑور پتی ہیں تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں سیٹ ہوں میں سیٹ ہوں میں سیٹ ہوں سیٹ ہے تو سب لوگ جانتے ہیں سیٹ ہے میں سمارٹ ہوں تو میں خوبصورت ہوں اب ہر جگہ آپ بولتے ہیں خوبصورت ہے تو دکھرا لوں گا خوبصورت ہے اس وجہ سے بہت سارے چیز رہتی ہے جو رہتی ہے اس کا انکار نہیں رہتا ہے لیکن اس کا بولنا جہاں مناسب نہیں رہتا تو یہ جو ہمارے یہاں جہاں جو پروگرام وغیرہ میں جہاں لوگ پڑھتے رہتے ہیں سب سے آلہ وعولہ ہمارا نبی یہ مناسب نہیں سب سے آلہ وعولہ ہیں لیکن بولنے کی ضرورت نہیں اور ہمارے نبی تو ہمارے نبی کہاں وہ دسارے کے نبی یہ تو خصوصیت تو دوسرے نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہتے ہیں سب سے آلہ ہمارا نبی تو ہمارا نبی کہا وہ کرسلیم کے نبی نہیں ہے وہ یہودی کے نبی نہیں ہے وہ غیر مسلم کے نبی نہیں ہے ہمارسللہ کے اللہ رحمت العالمین نہیں ہے تو سارے کے نبی تو آپ کیسے کہتے ہیں ہمارے نبی بس فرق یہ ہے کہ ہم مانتے ہم مانتے نہیں مرنہ ایسے ہو تو وہ سب کے نبی ہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ آپس میں قتال نہیں کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْعَامَنَا وَمِنْهُمْ مَنْقَفَرَ تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کفر پر اڑ گئے وَلَوْ شَعَ اللَّهُمْ اَقْتَتَلُوْا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ آپس میں قتال نہیں کرتے تو اب یہ بار بار اللہ تعالی کیوں چاہ رہا ہے قتال بار بار دو مرد اللہ تعالی نے بول دیا نا اس لیے کہ قتال کے ذریعے سے آزمائش ہو سکے ظلم کا صفایہ بھی ہو سکے اور اہل ایمان کی آزمائش ہو سکے ورنہ ظلم کا صفایہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے بھی کیا جا سکتے ہیں زلزلہ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں کوئی مسئیبت کے ذریعے سے تعالی بھی ہو سکتے ہیں قتال ہی کیوں ضرور؟ قتال کا ڈبل بینیفٹ ہے کہ ظلم کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کے آزمائش بھی ہو جاتی ہے کہ کون ہے جو جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اللہ کو امید پر اللہ سے ڈر کر کے میدان میں آتا ہے جان کی بادی لگانے کے لئے تیار اور اللہ کی نصرت اس کا فروسہ ہے یہ بھی تو ہو جاتا ہے اگر جنگِ بدر کا موقع نہیں سستا تو کیسے پتا چلتا کہ عبداللہ بن عبیق کے اندر ایمان ہے یا نہیں وہ تو جب سامنے فوج دیکھ کر بھاگا ہے تب تو پتا چلا کہ یہ منافق ہے ورنہ سب سے آگے آگے تو وہ ہی تھا تو قتال کا یہ اللہ تعالی نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہیں ہوتا ہم کیوں چاہتے ہیں اس میں جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کون خون دینے والا مجنوع ہے اور کون دودھ پینے والا مجنوع ہے ورنہ دھوٹھا چنہ باجے گھنا جس کے اندر ایمان کم رہے گا وہ تو زیادہ نعرہ لگائے گا جو خالی برطن نتاؤ زیادہ آواز کرتی نا جس کے اندر ایمان زیادہ رہے گا وہ آپ پہ کفر کا فتوہ جلدی لگا رہے گا اور تو آپ کو گستا کے رسول پہلے ڈکلیئر کر تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون گستا کے رسول ہے کون محیب رسول ہے لاؤ میدان سجا دیتا ہوں دیکھتا ہوں اللہ پہ قروسہ کس کو تو وہ جہاں جو خون دینے والے رہتے ہیں وہ تو موقع کی انتظار میں رہتے ہیں جسے حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضر مصبی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جیسا تو موقع کے تلاش میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے بس یہاں تک یہ مدینہ کے شہر میں رہ کے لڑائی وہ بھی پسند نیتا نہیں ہیں وہ اگر وہاں سے آ سکتا تھا ہم کیوں نہیں جا سکتے لیکن جو منافق تھے وہ ڈر رہے تھے اگر اللہ چاہتا تو یہ قتال نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا وہ کرتا ہے وہ چاہتا ہم ایسے آدمائیں گے ایسے آدمائیں گے آپ جو ہے چھے رکتے جو ہے ایک ساتھ کریں گے ابھی آیت القرصی عظیم آیت آ رہی ہے آپ غور کریں گے کہ کہیں پہ بھی ایک قتال کی بات آئیں گے تو اس کے بعد آگے پیچھے انفاق کی بات آ جائیں کیوں کیونکہ کتال سے پہلے تیاری ایکزام سے پہلے تیاری تو کتال تو جہاں ہاتھ بنگ کر کے نہیں ہوگا اس کے لئے تو ہتھیار چاہیے ہتھیار کے لئے پیسا چاہیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفاق کرو دیکھیں دو چیزہ پرکیزی انفاق اور کرز حسن یہ دو چیزہ اور ایک زکاة اور ایک صدقہ یہ چار رہے ہیں عام طور سے مسلمان سمجھتے ہیں چار رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن بہت باریکی سے جو دربین لے کر دیکھیں گے نہیں کہ ڈیفرینس کیا ہے تو آپ سمجھ رہی یہ زکاة اور صدقات جو ہیں یہ خاص طور سے گریب مسلمان مسکین فقیر مسافر یہ سب کوئے لوگوں کے لئے لانچ میں افیس اب اللہ بھی جوڑ دو اگر بچ جائے تو ادھر بھی خرچ کر دو لیکن یہ اسکلوسف ان کے لئے لیکن قرآن میں جہاں پہ انفاق آیا کرز حسن آئے نا تو وہ سمجھ جائے کہ وہ اسلامی مومنٹ کے لئے آگے پیچھے بیک گرانڈ جہاں پہ بھی دیکھیں گے تو وہ بیک گرانڈ وہ آپ کو نظر آئے تو یہ کہیں پہ بھی آیت آپ کو ملے کہ انفاق خرچ کرنے کا دل کرے تو جا کے قریب کو دس اگر دے دیا کہ ہمیں نفاق کر گیا ہیں تو آپ سمجھے کہ قرآن کے جہاں مزاز سے آپ کو مناسبت نہیں آئے لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ گاڑی ہی نہیں تو پیٹرول ڈالیں گے کسے گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے نا وہ تو اسلامی مومنٹ ہی نہیں ہے جس گاؤں جانا نہیں اس کا ایٹرس پر اس کے کیا کریں گے اسلامی غلبے کے جو عرضو ہی نہیں لوگوں گے اسلام پھلے پھولے تو اس کے تمنہ ہی نہیں ہے کہیں جمہوریت رہے کہیں بادشاہت رہے وہ ہی دندانہ کریں ہم کو بس نماز پڑھنے کے جاتے ہیں جسی پہ تو فکتی لگائی تھے نا وہ اللہ ماہ اکبال جو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو کوئی ایسی ایکیوٹیز نہیں کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے جہاں حکمرہ طبقے کے پیشانی پہ بل آئے کیونکہ انہوں نے ہم کو نماز کی اجازت دی تو اب ان کو غصہ آیا تھا کہا کہ ملہ کو جو ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا کہ اسلام میں آسا اس کو کیا پتا اسلام کی آجیز اس نے پوجہ پارڈ کا نام اسلام رکھ دیا تو اس لحاظ سے انفاق جب بھی آئے تو سمجھے کہ اسلام سٹریکل کے مومنٹ میں جو تقاضے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہر قدم قدم پر انفاق انفاق کہتے تھے کہ نہیں تو لوگ پیسہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے دیتے تھے تو پھر مہینہ مہینہ چولا کیوں نہیں چلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے زیادہ غیرت مند تھے آپ اپنے معاملے میں کہ اگر اونٹ پر سوار ہیں گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کو ہاں کر رہے ہیں اور بائی دوے کسی وجہ سے جب چابک چھٹک گیا ہاں سے اور نیچے گر گیا تو کوئی بچہ دیکھ جاتا تھا تو یہ بھی کہنا گوارہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا اٹھا کے دیتے نہ خود اونٹ کو بیٹھاتے تھے پھر وہ لیتے تھے پھر بیٹھتے تھے یعنی اتنا بھی کسی کا سپورٹ اننیسیسری لینا گوارہ نہیں پیٹ پا پتھر بدے ہوئے تھے ایک مرد وقت واقعہ ہے ایک صحابین آگے دیکھا یا رسول اللہ دیکھے حالت کیا پیٹ پا پتھر باننا پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنا نیزی معاملہ تھا تو بھوک برداشت کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے اگر ایک پتھر سے کام نہیں چلا تو دوسرا پتھر پام نہیں ہے کیا نہیں لیکن وہی آدمی پرسنالٹی ہے جو ہر قدم پر کہا رہا کہ پیسہ دو پیسہ دو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو تو یہ کس کام کے لئے مانگ رہا ہے کنٹراست تو دیکھنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کبھی نہیں مانگا تھا پھر کسی لئے مانگا یہ بھی تو دیکھو تو وہ تو مومنٹ کیلئے مانگا وہ مومنٹ کیا تھا ہماری لڑائی کسی لئے تھے زمین جائداد کی لڑائی تھی یا کسی لئے لڑائی تھی مرد دنگ تک میں فوج بھیجا عسامہ بن زید مردنے سے دس دن پہلے بھیجا ابھی مدینہ سے بار رہے نکل بھیجا اس کو مات کی خبر ملی وہ واپس آئے میں پھر چھے مینہ کے اندر مونٹ سے پہلے تبوخ ہو گیا آیا سب سے مکہ فتح کرنے کی بات نہیں تھی میں رومن امپار کو چیلنج کر گیا آیا تھا اب تیس ہزار کا لشکر لے کے گیا تھا نبی کا کام تم نے سمجھتے اللہ اللہ کرنا اللہ کا بندہ تھا اللہ اللہ کے لاؤں کچھ نہ کہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ حسنہ کچھ تو ہونا چاہینا دادا پوتے میں زیروسکاپیت ہونی چیز ایک نہیں ہونی چیز وہ کہیں گے میرے زیادہ تر عقل میدان میں رہتے تھے تمہارے زیادہ ہمارے دونوں جگہ تھے اس لحظ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرج کرو اس میں سے جو میں نے تو ان کو رزق دیا ہے قبل اس کے کہ تمہارے پاس آ جائے قبل اس کے کہ کہ جس کے بعد نہ کوئی خرید و فروغ نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت کام آئے گی والکافرونہم الظالمون اور کافر وہی ظالم یعنی یہاں پر خرص کرنے کے لئے کہا جا رہا نہیں کرو گے تو ظالم اب یہ سب سے عظیم آیت آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرمایا کہ قرآن مجید کے آیتوں میں سب سے عظیم آئے جہاں وہ کونسی ہیں آیت انکس یہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کر آیا انٹروڈکشن میں دس سنٹنس استعمال کیا اور جو پہلے دوسرے درس میں میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو محبت کیوں نہیں ہے اس کا من ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف صحیح سے نہیں پایا تعارف ہو جائے تو یقینی بات اللہ تعالیٰ کے عظمت بیٹھ جائے گی تو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں نمبر ایک الحی القیوم وہ خود سے زندہ ہے اور سب کو تھامے ہو پوری دنیا لا تاخذہو سے نہ تم ولا نوم نہ اسے آنگ آتی ہے نہ نین آتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی اللرس اسی کے لئے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیز زمینوں میں ہیں نمبر تین نمبر چار منظل لذی اشفو اندو اللہ بیزنی کس کی مجال ہے جو اس کی جناب میں شفاعت پیش کرے سوائے اس کی اجازت یا علم ما بین آئیدیہم و ما خلقہم وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے جو اس کے پیچھے ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْنْ مِنْ عِلْمِ اللہ بِمَاشَا اور وہ لوگ اس کے حادہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کچھ بھی سوائے اتنا جتنا وہ چاہے وَاسِعَا كُرْسِي اِحُسَّمَاوَاتِ وَالْلَرْز اور اس کی کُرْسِی پھیلی ہوئی ہے زمین و آسمان کو وَلَا يَعُودُ حِرْزُهُمَا اور اس کی حفاظ اس سے تھکاتی بھی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اب وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے دس سنٹنس اللہ تعالیٰ نے اپنا تعالیٰ کا یہ اللہ ہے جس کو تم لوگ بوڑے بادشاہ کے طرح دے عام طور سے یہ مسلمان کیا ہے بوڑے بادشاہ کے نماؤں جو پڑھ دینے تو ہمارا حسان مانی ہے اللہ تعالیٰ کہا کہ میں بادشاہوں کے طرح بادشاہ نہیں ہوں اب بادشاہ پر محمول مت کرنا میں تمہارا بگاڑ بھی سکتا ہوں بنا بھی سکتا میری مردی میں جو حکم ہوں تو یہ ذہن سے نکال دو کہ بادشاہ کے مانند ہے بادشاہ کتنا بھی باختیار ہے تکبہ عوام کے دماغ خراب ہوتا ہے تو مغابت بھی ہو جاتی ہے یا بادشاہ کی طاقت جو عوام کے پر منحصیر ہے تو ایسا معاملہ نہیں ہے سارے انسان باغی ہو جائے کوئی خرق نہیں پڑے گا سارے انسان فرما بردار ہو جائے کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ اللہ آیت کے بارے میں اس سب کو یاد ہونی چاہیے اس آیت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ میں بھی ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس کو رات میں پڑھ کے سو جائے تو اس کو دو فائدہ ہوتے ہیں کہ پوری رات جہا ہے اس کا اپنا شیطان جہا ہے اس کے قریب نہیں پھٹکتا نمبر دو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں مقرر کر دیتا ہے یہ آیت القرصی پڑھنے والے اور نمبر دو اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد بینہ بات کی ہوئے ذکر وغیرہ کرنے کے بعد اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر کے بعد اگر آیت القرصی پڑھ لے تو موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہوگا سکتے اگر آپ معمول بنا لیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد عادت پڑھ جائے گی آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اسکار پڑھ 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 اللہ اور اللہ آ جائے تو اگر زہر میں پڑھ لیے تو آپ عصر تک اگر موت آگے آپ کو ٹینشن ہی نہیں موت آگے داریجنت عصر کے بعد پڑھ لیے تو مغری تفری ہو گئے اس کے درمیان میں اگر کچھ ہوگیا داریجنت مغری پڑھ لیے تہشاندہ پڑھ لیے تہساندہ میں پڑھ لیے فجر تفری ہو گئے فجر میں پڑھ لیے تہو زہر تفری ہو گئے تو اگر کوئی آدمی اس کو وظیفہ بنا لے تو اپنا سیفٹی کا سامان ہو جائے اور اسی میں وہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں میں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے کلکولوزن میں نکال سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صدقات کا دھیر لگا ہوا تھا پہلے زمانے میں گیٹ وغیرہ نہیں رہتا تھا پردہ جو لگا دیتے تھے وہ گیٹ کا کام کرتا تھا تو شاید عید الفطر کا بہت سارے سامان جمع تھے کہ بانٹنا اس کو لیکن لوگ لالا کے جمع کر رہے تھے اس کے بعد جتنا جمع ہو جاتا اسی حساب سے جسٹرگوٹ ہونا تھا قریب ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپائنٹ بھی بولے رات میں دیکھتے رہا نا کوئی چور اٹھنا ہے تو وہ ایک چور آیا وہ تو جگہ ہوئے تھے پکڑے چور کو لیکن وہ بہت زیادہ رونے دھونے لگا بولے میں گریب آدمی ہوں مجبوری میں کیا ہوں یہ ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ نہیں ہوں تو انہوں نے کہا پکڑا وعدہ کرو کہاں پکڑا وعدہ آپ چوری نہیں کرو مجبوری میں کیا ہوں وہ نے کہا لے ابھی میں صبح میں رات میں جسٹرگ نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدالت میں پیش کروں گا پھر تمہارا ہاتھ کٹے گا چور کے تو سزا ہاں کٹ اس نے بہت رویا دھویا تو انہوں نے کہا کہ توبہ کرتے ہیں ہاں توبہ کرتے ہیں دوبارہ نہیں کرو کہ نہیں کرتے ہیں چھوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نماز کے بعد ملے تو بولے ابو حریرہ کیا ہاں اللہ کہاں ٹھیک تھا کہا کوئی آیا تھا کیا کہاں آیا تھا لائے کیوں نہیں پکڑ کے کہا یا رسول اللہ وہ بہت رونے ہونے دھونے لگا آپ پھر بولا کہ آئندہ کرتی نہیں ہوگی معاف کر دیجئے کہا کہ وہ جھوڑ بولا آج بھی آئے گا آئے گا وہ تو پکہ وعدہ کیا کہاں نہیں آئے گا تو یہ تو پتھر کے لکی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنا ہی آنا مستحیدی سے بیٹھ گئے آیا پھر پکڑیں پھر اور زور سے رونے دھونے لگا بی بی کی دعا دینے لگا مریچل لئیے اپنے لئے نہیں آیا ہوں یہ وہ انہوں نے کہا نہیں تو وعدہ کیا کہا ایک مقاور کہا جائے ایک مقاور دلتا ہوں اصل مقصد تو سزا دلانا نہیں اصل مقصد تو اصلاح کرنا وہ چلا گیا پجل کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا وہ آیا کہ نہیں ہو کہاں آیا تھا کہا لائے نہیں تم اس کو کہا یا رسول اللہ اس پر تو اور بھی زیادہ ہاتھ پاؤں پکڑنے لگا تو مہمام کر دیا اس پر وعدہ کیا گیا اس پر تو پکہ نہیں آیا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آیا پھر پکڑے اس کو کہا اس بار تو نہیں چھوڑوں گا آپ آباد ہی بند کرتے نہیں دوبارہ کروں گا یہ کہا کہ اوہ میں بھی شرمندہ ہوں لیکن میرے پاس یہ ایک بات ہے جانتے ہیں اگر میں بتا دوں تو آپ کو بہت فائدہ ہو کہاں بتاؤں آپ کے رسولتی بڑھ گئے ان کی کہا نہیں پہلے بات آبادہ کیجئے چھوڑیں گے مجھے دب انہوں نے کہا جائے ٹھیک ہے میں ایک چاند دوں گا تو بتا کیا بات ہے تو کہا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر آدمی اس کو پڑھ کے سو جائے تو اس کا شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے اور اس کے گیٹ پہ ایک فرشتہ اس کے حفاظت کے لئے مقرر ہو جاتا ہے کہا وہ کون سے کلمہ بتا کہا وہ آیت القرصی ہے کہا کہ بات تو لگ رہی ہے مطلب دمدار کوئی ایسے الٹ ٹپ مارا نہیں تو اس کو لوجک لگ رہی ہے کہ وہ آیت تو ہے میں ٹھیک ہے کل جا کر کہ ویریفائی کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صبح ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ آیا تھا کی نہیں ہاں آیا تھا تو آج بھی نہیں لائے کہا یا رسول اللہ اس نے پہلے ہی ایک وعدہ لے لیا ایک بڑے قیمتی بات بتایا کیا بتاؤ کیا بتایا کہا وہی کہ یہ ہے ایک بات ہے ایک کلمہ ہے اگر کوئی آدمی پڑھ لے اس کو تو اس کا شیطان جو اپنے سے دور رہتا ہے ایک فرشتہ اس حفاظ کے لئے مقرر ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اب بولے کہ ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات جو اس نے کہنے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح آئے آپ تم کو معلوم ہے کہ وہ تین دن سے کون آ رہا تھا کون آ رہا تھا کہا وہ شیطان تھا تب آپ سمجھ جائیے کہ اس قصے سے آپ کچھ بھی نہیں لیجیے صرف یہ لے لیجیے کہ اگر شیطان بھی آپ کو دین کی بات بتانے ہیں تو اللہ پک لیجیے اور حضر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اپنے دماغ میں ٹانک لیجیے کال حکمتو زالت المومن فہوا حق بہا اینہ وجہ دا علم و حکمت کی بات جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے گمشدہ مراس ہے جہاں کہیں پائے اس کا زیادہ حق دار ہے کہ وہ لے یہ مد دیکھو کہ کون دے رہا اپنا والا ہے یا گیر والا ہے یہ دیکھو بات کیا دے رہا شیطان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا اگر کوئی غیر مسلم ٹیچر آپ کو بولے کہ بیٹا جگہ کماتے ہو اس میں سے ماں باپ کو بھی دیا کرو تو کوئی غلط بات ہے کیا نہیں آپ ہندو ہیں آپ بتائیں گے بیٹا رمضان میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو بھی رکھا گھر کوئی غلط بات ہے آپ کہیں نہیں ہمارے مسلک کے نہیں ہو تو ایک ہندو کی بات لے سکتے تھے گرمہ سلک کی بات کیوں نہیں لے سکتے بشرتے کو دلیل کے ساتھ بات کر رہا تو یہ جو بیقاتے رہتے ہیں کہ ان کے درس میں نے جاؤ ان کے درس میں نے جاؤ وہ خدا رسول کو کیا جواب دیں گے تو اس لحاظ سے جہاں آیت القرصی کے فضیلت میں بتا دیا اب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم آیت نازل کیا کہ دیکھو اللہ کی پوزیشن تو یہ ہے جس کو اللہ کے قریب آنا ہے دور اوپن ہے نہیں آنا ہے ہم زبردستی بھی نہیں لائیں گے لا اقراف الدین دین کے معاملے میں کوئی زور دے بردستے یہ بات کتے ہیں بارہ ہم دین کے معاملے میں کوئی زور دے بردستے پھر لڑائی کیوں ہیں پھر مار مار کے کلمہ کیوں پڑھوارے ہیں یہ بھی اور ہے نا کوئی زکاة نہیں دے رہا تھا حضی علم ابوبکر جہاد کیے ہیں کی نہیں کیے ہیں لائق راہ فدین سے مراد آپ سمجھ لیجئے بہت بارک مسئلہ ہے دین کو قبول کروانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے لیکن دین کو نافذ کرنے کے لئے زور زبردستی لازم ہے بات سمجھ لیجئے ہیں یعنی یہ زمین ہے ہم آپ سب لوگ ہیں یہ ہیں آپ کو ہم تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھائیں گے کیونکہ کلمہ دل سے ماننے کا نام ہے اور ہر ایک آنمی کو عقیدی کا عدادی علاق راہ فدین لیکن law of the land کس کا ہوگا یہ اللہ کا ہوگا اس میں کمپرمائز نہیں ہوگا یہاں پہ شراب بکے گی نہیں بکے گی یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا یہ بات سمجھ لیجئے ہیں تم شرک کر رہے ہو کرو لیکن زنا گھر ڈام نہیں کھول لیں یہ بات سمجھ رہے ہیں نظام برداشت نہیں ہوگا تمہارا کفر برداشت ہوگا لیکن کفر پر رہو گے تو تم کو چھوٹے بن کے رہنا پڑے گا جزیاں دینا پڑے گا مسئلہ جو پورا اس ٹیگل لڑائی دینا وہ بات سمجھئے کہ نظام کی لڑائی تھی اصل میں چلے گی کس کی کسی کو زبردستی کلمہ نہیں بڑھایا گیا لیکن ہر ایک پر دین کو زبردستی نافذ کیا گیا چوری کرو کہ ہاتھ کٹیں یہ اصل چیز زمین الملک وللہ والحکم چیزیاں جو ہے سمجھے کہ جیسے مسلمان ہے اسلامی حکومت رہے گی تو مسلمان کو جو ٹیکس کے طور پر زکاة دینا پڑے گا تو غیر مسلموں کو جو ٹیکس لگے گا اس کا نام ہے جزیاں جزیاں مطلب جزاں بدلہ بدلہ کس چیز کا کہ آپ جب اسلامی حکومت میں رہیں گے اور اسلام کا اگر کلمہ پڑھ لیتا تو برابر کے بھائی بن جائیں گے سارے حقوق وہ ملیں گے جو مسلمان تو ملیں گے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اسلامی حکومت میں تو رہوں گا سرنڈر کرتا ہوں میں لیکن میں اپنے دھرم پر رہوں گا اسلام کہتا کوئی بات نہیں ہے ہم دھرم جو ہے تلوار کے زور پر نہیں قبول کروائیں گے لیکن آپ ہمارے یہاں رہیں گے ہم آپ کو حفاظت دیں گے آپ کو تحفظ دیں گے آپ کو سارے چیز پھلے کھلے کا موقع دیں گے اس کے بدلے میں کچھ تو ٹیکس دیں گے آپ روڈ استعمال کریں گے اسلامی حکومت کا سارے چیز استعمال کریں گے پولیس آپ کے حفاظت کریں گے یہ سارے چیز کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا مسلمان زکاة دیں گے آپ ٹیکس دیں گے جزیا تو وہ جزا جو ہے بدلہ وہ ایک گالی بن گئی ہے اور آپ جانے مسلمان ہمیشہ جو ہے زکاة سے کم ٹیکس رکھے ہیں اور اس کے بارے میں آپ جانے یہ جزیا جائے کتنا ہم تھا لیکن اس میں قرآن میں تو کلئر کٹ آیا ہے اپنے ہاتھ سے پیش کرو چھوٹے بن گئے رہو فرس سیٹیزن نہیں ملے گا فرس سیٹیزن مسلمان کے جو اللہ کا بندہ فرما بردان میں تو تم گیا لیکن حمز کا ایک علاقہ تھا وہاں پر مسلمانوں نے فتح کیا عیسائیوں کا تھا فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ اسلام لے آؤ کہاں نہیں لائیں گے تو کہاں کہ اسلام کی سوپرمیسی قبول کرو کہاں کر لیتے ہیں نہیں تو جنگ کرو کہاں نے سوپرمیسی چلے گی کرنا کیا پڑے گا کرنا پڑے پڑے گا کہ تم کوئی چیزیاں دینا پڑے گا آہ تم سکنڈ درجہ کے شہری رہو گے تم کو جینے پھر بزنس بگرے گا سارے یہ رہیں گے law of the land ہمارے رہے گا انہوں نے کہا چلے گا کتنا پیسہ لے اتنا پیسہ لیجئے سال بھر کا تو سال بھر کا دیتے تھے مسلمان تحفظ دیتے تھے وہ لوگ اتنے ایش سے رہنے لگے کہ ان کو مزا آنے لگا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ایڈیا ہوتے تھے پہلے ہیں تو دوسرے دوسرے طاقت پر جو ہڑپ لیتے تھے آ کر رکھیں یہاں مسلمان اس کے ڈیفنڈر بن گئے تو بھا یہ ہمارے ایڈیا میں ہیں ان کا ہم جزیاں لیتے ہیں تو کوئی اٹیک نہیں کرے گا اس کا پریکٹیکل نمونہ کیا ہوا کہ مسلمان فوجہ کئی طرف چھڑی ہوئی تھی حضور رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آیا کہ ایک جگہ مسلمان تو حضور رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مدینہ سے فوج جانے میں بہت ٹیم لگے گا ہم سے تم فوج بلا دو مسلمان تو فوج اگر چلی جاتی تو پھر وہاں پہ عورتیں بچے کس کے رحم و کرم پر رہیں تو وہاں کے لوگ کہیں بغاوت کرتے ہیں اور ان کو عورتوں کے ساتھ گو حرمت ہی کرے تو تو ایسا لگا کہ نہیں عورت بچوں کے ساتھ نکلو جانس تو پھر ساتھ نکلو کو بلائے اب بولے کہ دیکھو بھائے ہم لوگ تو یہاں پہ حکومت کرنے کے لئے آئے تھے اللہ کا کانون نافذ کرنے کے لئے آئے تھے کر رہے تھے تم بھی خوشتے ہم بھی خوشتے ہیں لیکن ہم لوگ ارجنٹ کول آ گیا ہے ہم لوگ دیوال بچے کے لگر کے یہ سیریہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن تم سے ہم نے سال بھر کا جی جزیہ لے لیا تھا ابھی دو دینی مہینہ ہوا ہے تو آپ اپنا جزیہ اس کے حساب سے کٹ کر کے اپنا واپس لے تو وہ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ آپ لوگ تھے تھے ہم کو امنہ نصیب تھا ہم کو چاہیے کیا ہم کو بزنس چاہیے ہمارے عبادتہ محفوظ چاہیے عقیدہ محفوظ چاہیے عورت محفوظ چاہیے ہم کو سب کچھ مل لاتا ہے آپ کے دور میں جتنا ہم امن میں تھے تب ہی نہیں تھے آپ جا رہے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا اب چاروں طرف سے دشمن ہم پر ٹوٹ پڑیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سے میں صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں جبکہ وہاں کوئی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا وہاں پہ اللہ کے حکومت نافذ کی ہوئے لائق راہ فی الدین دین کو قبول کرانے میں کوئی زور دبادستی نہیں ہے دین کی نفاظ میں تو زور دبادستی ہے یہ بات لوگ نہیں سمجھ پا دونوں آیت کو گڑھ مٹ گڑھ مٹ کر دی لائق راہ فی الدین دین کو قبول کرانے میں کوئی زور دبادستی نہیں ہے قد تبین الرشت من الغی رشت و ہدایت واضح ہو گئی ہے گمراہی سے فمئی اکفر بالتاغود تو جو کوئی تاغود کا انکار کر دے وَيُومِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لے آئے فَقَدْ اسْتَمْ سَقَا بِلُورُ وَتِلْغُسْقَا اس نے تو بہت مضبوط سہارا تھام لیا ہے لن فِسَامَ لَهَا جو چھوٹ نہیں سکتا اس سے وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِيمُ اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلَمَاتِ الْنُورِ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلَمَاتِ الْنُورِ وہ نکالتا ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف اللہ سے جو دوستی کرے گا اللہ تعالی ان کو گمراہی سے روشنی کے طرف لائے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اولیاء ہم تاغوت تو ان کے دوست کون ہیں تاغوت يُخْرِجُنَهُمْ مِنَ النُورِ الْظَّلَمَاتِ وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے گمراہی کے طرف اندھیرے کے طرف اُلَائِقَ اَصْحَابُ النَّار یہی لوگ آگ والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُون جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں اب یہاں پہ دو آیت تین آیت یہ بس عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِي حَاجَ عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّ آنَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اب اللہ تعالی نے ایک ایک اگزامپل دکھا جا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اگر کوئی بندہ کو صحیح سے آیت الکرسی سمجھ میں آ جائے تو اس کا ایمانی تیور کیسا ہونا چاہی جب دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے آپ کا ریلیشن ہو گیا ہے تو آپ جہے چندی چور سے ڈریں گے کیا اگر آپ کی پہچان پرائے منسٹر سے ہو جائے تو آپ یہاں کے دروگہ سے ڈریں گے یہاں کے چیف منسٹر سے ڈریں گے نہیں ڈریں گے بڑے سے ریلیشن ہو گیا چھوٹا آپ کی نکام ہے چھوٹا ہو گیا تو اگر کسی کا ریلیشن خدا سے ہو جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو ملک آئے گا کیا ہو گنتی ملائے گا کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جیسے اگزامپل کے طور پر دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب مجھ سے ان کی دوستی ہو گئی مضبوط سہارہ ان کو مل گیا نمرود کے سامنے کیسے بات کرتے دیکھو ان کا تیور دیکھ کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کے بارے میں جو ابراہیم سے حجت بازی کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں کس بنیاد پر اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی تھی یعنی نمرود بادشاہت تھا لہذا وہ کر رہا تھا کہ یہ کن تمہارا رب ہے تو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے پوچھا کہ یہ تمہارا رب کون ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دربار میں بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام اس کو سجدہ نہیں کی اور اس کا رواد تھا کہ سب لو زندہ کر دی تھی کہا ارے تم زندہ کیوں نہیں کی کہا نہیں میں سبراہ اپنے رب کے سامنے زندہ کرتا اور کسی کے نہیں کرتا کہ یہ کن رب تمہارا ہے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے اس نے دھونس جمانے کے لیے ایک قیدی کو بلوایا اس کو جاں گردن اڑا دیا قیدی کو میں بھی مارتا دوسرے پہ پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہا جا پھر یہ تھا کہا دیکھو میں زندہ بھی کر دی چھوڑ دیتا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ٹیم ویسٹ کرے گا ڈارڈ کہ گئے پہلے کام کی بات پر آم نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا میں بھی زندہ کرتا ہوں قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْدِ بِشَمْشِمْ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے بے شک اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فَاتِبَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو تو جہاں اس کو جہاں مغرب سے نکال کے بتا میرا رب وہ ہے جو روزانہ صبح میں مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو بھی رب کا دعوے دار ہے تو ایک دن تو اُلٹ دے اس کو رب کہتے ہیں اس کو جو ہر کس اللہ کل شنگدیر ہو تو تو ایک روز سورج کو مشرق مغرب سے نکال کے بتا فَاتِبَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو وہ کافر لا جواب سوال یہ پیدا تھا وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی نکال دوں گا یا تم اپنے خدا سے کہا کہ نکال کے بتا یہ بھی کہتا تھا لیکن وہ نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل کے آئی اور وہ موزہ اس کے سامنے ہوا تھا تو کہا کہ جو آدمی آگ سے صحیح سالم نکل کے آیا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ ہستی نکال کے لائی ہے تو وہ ہستی کل اگر جو نکال دیا تو پھر ہمارے پر جواب کیا رہ جائے تو رکس نہیں لو بہتر ہے خاموش ہوگا تو اس لحاظ سے اس نے رکس لینا مناسب نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یا اُس شخصی مثال یہ مثال کس کی ہے عزیر علیہ السلام عزیر علیہ یہ جب حیقل سلیمانی جب مسمار کر دیا تھا وقت نصر نے پانس ستاسی قبل مسیح میں ایک ہیٹ سلامت نہیں پورا جہاں شہر کو پانٹ کر دیا اور جبکہ اُس شہر کے بارے میں وہ نبی تھے تو بہت ساری معلومات تھے کہ اُس شہر میں ایسا ہونے والا ایسے ہونے والا ہے پیشنگوئی بہت سارے تھے تو وہ جب ویزٹ کیے اُس شہر کا تو دیکھے ایک ہیٹ سلامت نہیں ہے تو ان کے موہ سے نکل گیا کہ یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی جبکہ اس کی ایک ہیٹ سلامت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اسی پر جلالہ یہ کیسے ہوگی آگے ٹھیک ہے تم کو بتاتا ہوں ہوا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لئے مار دیا اس سو سال میں دوبارہ شہر کو آباد ہونے کا ایک ذریعہ بنا دیا ذریعہ کیا بنایا کہ یورو شلم پہ اٹیک کیا تھا کس نے عراق کے رہنے والا بخت نصر میں اس نے مار پیٹ کر کے گلام بنا کر کے پورے یہودیوں کو کہاں لے آیا تھا عراق لے آیا تھا عراق میں رکھ رہا تھا کچھ دنوں کے بعد پچاس ساٹھ سال کے بعد عراق کے بخت نصر پر اٹیک کر دیا ایران کا ذل کرنے اس نے بخت نصر کو مار کے ختم کر دیا اس نے عراق پر قبضہ کر لیا عراق میں گلام کون تھے یہودی لو ان سے پوچھا بھائی تمہارا کیا پرولم ہے کہا گا یہ بخت نصر نے ہم کو زبردستی گلام بنا لیا تھا تو وہ وقتن تھے دو ذل کرنے نے ان کو آزادی دے دیا چلے جا تم لوگ نے اپنے گھر تو سب لوگ یہاں آگئے پھر آپ پھر سے اپنا گھر وغیرہ آباد کر لیے تو یہ سو سال کے درمیان میں یہ معاملہ ہو گیا تو زہر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے بعد اٹھایا تو دیکھا ارے اس سے تو شاندار شہر بنا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے بول دیا تھا کہ یہ دوبارہ شہر کیسے آباد ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمنسٹریشن کرا گئے یا اس شخص کی مثال جو ایک بستی پر سے گزرا درہ حالے کہ وہ آنڈھیں مپڑی ہوئی تھی بستی یعنی بالکل چھپر وغیرہ گرا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا سو سال کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا زندہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے دن پڑے رہے تم چبر میں تو انہوں نے کہا کہ ہم پڑے رہے ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا کا یعنی پارہ پندرہ گھنڈا اللہ تعالیٰ نے کہا سڑا بھی نہیں ہے باسی بھی نہیں ہوا ہے لیکن دیکھو تم اپنے گدھے کی طرف میں تم کو نشانی بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے دیکھو گدھے کے طرف دیکھو اس کی ہڈی کے طرف کہ کیسے وہ ہڈی گڑ سل گئی ہے گدھا جا مر کر کے کیسے گڑ سل گیا ہے کھالی ڈھانچا بچرہ دکھرا لیکن کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اس پر کیسے گوش چڑھاتے ہیں ہڈی گئے ہیں تمہارے ایک طرح کھانا ہے جو سڑا گلہ نہیں ہے پانی باسی نہیں ہوا ہے دوسرے طرح گدھا ہے جس کا ہڈی بھی سڑ گئی ہے لیکن اب یہ ہڈی اپنے آپ اوچھا اٹھے گی پورا بطن باڈی بنے گی اور اس پر گوش چھا جائے گا جب ایسا ہوا جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ عَلَمُ انہوں نے کہا کہ میں جان گیا میں جان گیا اَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ جو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد تمہارا حساب کتاب لوں گا تو تم لوگ کیسے کہتے ہیں ایمپوسیبل بات یہ بات سمجھانا ہے پہلے والے میں آخرت اللہ پر ایمان دوسرے میں آخرت پر ایمان پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کہا لانسٹ وَإِسْقَالَ عِبْرَاہِمْ رَبِّ عَرْنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اے میرے پروردگار عَرْنِي مجھے دیکھا تُو كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَ تُو کیسے مردہ کو زندہ کرنے گا وہ تھوڑا پریکٹیکل دیکھاؤ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں اپنے دل کے حکمان کے ایک سنی ہوئی بات ہے ایک دیکھ ہوئی بات میں فرق ہے کچھ لوگ سنیں گے کہ یہاں پہ تراؤی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب پھروز میں بتا رہا ہے تو ہوتی ہوتی لیکن اگر آ کر کے خود دیکھ لے تو اس کی بات فرق ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو اس لئے ریکوشٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردہ کو زندہ کرنے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اتمنانِ قلب کے لئے تو چلے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چار پرندوں کو پکڑ لیں اور سب کو اپنے پاس معنوس کر لو معنوس یتنا کر لو کہ چاروں پرندہ کو تم پہچان لو اور آواز دو تو تمہارے پاس آ جائے یہ پالتو کبوتر وغیرہ ہوتا ہے ایک مردہ بولائیں فوراں آ جائے پھر ان میں سے ہر ایک کو جز بنا کر کے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو چار پہاڑ پر چار جانور لو اس کو زبع کرو اب ایک پہاڑ پر منڈی رکھ دو ایک پہاڑ پر جباؤ رکھ دو ایک پہاڑ پر رکھ دو ایک پہاڑ پر رکھ دو اور رکھ دو اس طرح رکھ دو اب پھر سب کو پکارو آ جاؤ تو یاتینہ کا سایا تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوگے آ جائیں تو اس پہاڑ کے منڈی اس پہاڑ کے جب پاؤں اڑتے ہوگے آئے ملے ادھر سے پانک آیا ادھر سے پاؤں آیا ملا پرندہ بن گیا چاروں اور پھر بلایا چاروں پرندہ آگیا اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھے کہاں کس کا اس طرح کوئی ایکسیڈنٹل بھی موت مرا ہے یا گیر مسلم لوگ جو ہے جلا کر کے راکھ کر دیتے ہیں تو سوچتا ہے کہ اس کا کڑیا کرم ختم ہو گیا اور راکھ بھی کہاں جائے گا وہ بھی سمٹا جائے گا شیطان نے وہی نکالا کہ جلا کر راکھ کر دو تاکہ اس کا جو گناہ بھی ختم ہو جائے وہاں نے اس کو جمع کر پایا کہاں جمع کر پایا سمندر میں ڈوب گیا ہے مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا مچھلی بھی تب پھر زمین میں گئی ہے نا وہی سوٹھے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی کہیں بھی مرے ایسیڈنٹل مرے پانی میں مرے کچھ بھی مرے اس کو جا کہیں بھی جانا ہے اس کا لاسٹ و زمین ہی میں ہونا ہے ایک ایک جز کو جائے سمیٹ کر کے پھر ہم جائے اس کو کھڑا کر تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا تو یہاں پہ دھمکی بھی ہے بشارت بھی ہے اچھا کروگے تو اچھے نام کی مستقر ہوگے اب برا کروگے اس کے لئے بھی تیار ہوں تو اللہ تعالیٰ کے جب اس طرح کا آخری سنٹنس رہتا ہے تو اس میں دھمکی بھی رہتی ہے اور خوشکوری بشارت بھی تو اچھا یہ چھے رکت پڑھتے ہیں لیتر کے ساتھ